بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت کے آرمی چیف کا متحدہ عرب امارات کا انتہائی اہم دورہ پاکستانی ائر فورس اور ٹیکنیکل سٹاف کی چھوٹی کرواو ہم تمہیں سب کچھ پروائیڈ کرتے ہیں اور تمہیں ایران کے حملے سے بھی بچائیں گے بھارتی آرمی چیف کا متحدہ عرب امارات کو اہم ترین پیغام ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام حالیہ دینوں میں مشرق وستہ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں بھارت کے آرمی چیف ایم ایم نروانے کا متحدہ عرب امارات کا دورہ اور سعودی عرب کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے متحدہ عرب امارات کے پائلٹس کو ٹرینڈ کرنا ہو یا ایمریٹس ائر لائن کو سٹارٹ کرنا ہو اس میں پاکستانی پائلٹس کا قریدی کردار رہا ہے اس وقت بھی متحدہ عرب امارات میں پاکستانی ائر فورس کے ٹیکنیکل سٹاپ اور پائلٹس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ ایمریٹس ائر لائن اور متحدہ عرب امارات کی ائر فورس کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے بھارت کو یہ چیز کافی عرصے سے بہت زیادہ کھٹک رہی ہے حالی عرصے میں پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے اسی وجہ سے بھارت اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اب بھارت کی جانب سے یہ اہم دورہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ متحدہ عرب ممالک کو ایران کی جانب سے واضح طور پر دھمکی دی جا چکی ہے کہ اگر تم نے اپنی سرزمین امریکہ کو استعمال کرنے دی تو پھر ایران کے میزائلوں کا رخ تمہاری جانب ہو جائے گا اور پھر ایران محسن فخری زادے کی شہادت کا ذمہ دار متحدہ عرب امرات کو سمجھے گا اور براہ راست دبائی پر حملہ کیا جائے گا اور اس کے بعد صورتحال کیا ہوئی کہ متحدہ عرب امرات کی اہم تنصیبات پر ایران کی جانب سے سائبر حملے بھی کیے گئے جس کا اظہار متحدہ عرب امرات کی سائبر سیکیورٹی کے چیف کی جانب سے بھی کیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر سائبر حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی جانب سے جب بڑا ہی واضح اور دو ٹوک موقف اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دیا گیا تو اس کے بعد پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان حالات میں تناؤ پیدا ہو گیا اور اسی تناؤ کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارت کے آرمی چیف ایم ایم نروانے کا دورہ عرب امرات انتہائی عامیت کا حامل ہے جہاں ایک طرف بھارت متحدہ عرب امرات کو دفاعی معاہدے کے لیے رازی کرنے کی کوشش کرے گا وہیں پر پاکستان کی ائر فورس کے پائلٹس اور ایمرٹ ائر لائن کے لیے ٹیکنیکل سٹاف کے حوالے سے بھی مدد فراہم کرنے کی آفر کر سکتا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب کے درمیان پیدا ہونے والے تعلقات میں سرد موری کا فائدہ اٹھا کر وہاں پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی جائے ناظرین اکرام اس وقت بھارت کو مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہے کہ مسلم امہ میں پھوٹ پڑ چکی ہے سعودی عرب جو امت مسلمہ کو لیڈ کر رہا تھا وہ بھی اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے امہ کے مسائل چھوڑ کر آل سعود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری جانب عرب امرات کی بھی صورتحال ایسی ہے وہ صرف اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے کشمیر کے مسئلے پر بھی متحدہ عرب امرات نے بھارت کا ساتھ دیا تھا نہ کہ پاکستان کا عرب امرات پہلے ہی پاکستانیوں پر ویزے پر پابندی لگا چکا ہے اور مزید پاکستانیوں کو وہاں سے بے دخل کر رہا ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ کیے ہوئے افرادی قوت مہیا کرنے کے معایدے بھارت کے ساتھ کر رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امرات اب بھارت کے پول میں جا سکتا ہے اگر ایم ایم نروانے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں کیونکہ متحدہ عرب امرات پر اگر ایران کی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر پاکستان ایران کے خلاف نہیں لڑے گا لیکن بھارت وہاں پر ایران کے خلاف لڑ سکتا ہے کیونکہ بھارت کو اپنے چابہار منصوبے کے ہاتھ سے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہے اور دیگر ریلوے لائن اور ایسے ہی منصوبوں سے بھارتیوں کی چھٹی ہونے کے بعد بھارت ایران کو سبق سکھانے کے موقع ڈھونڈ رہا ہے تو ایم ایم نروانے کے اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کرے ناظرین اکرام خطے کے اندر بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے ہندوستانی فوج کے سربراہ کا یہ دورہ انتہائی اہم اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ سعودی عرب کا یہ کسی بھی بھارت کے آرمی چیف کا پہلا دورہ ہوگا بھارت کے تو ویسے ہی سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کے ساتھ زیادہ تجارتی تعلقات ہیں لیکن حالیہ دنوں میں سعودی عرب کی طرف سے بھارت کو اس وقت بڑا جھٹکہ لگا جب او آئی سی کا اجلاس ہوا اور اس میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک اہم قرارداد منظور کی گئی کیونکہ بھارت نے پانچ اگست کے بعد سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں سفارتی محاضر پر جو کامیابیاں حاصل کی تھی وہ بہت زیادہ تھی کیونکہ اس واقعے کے فوری بعد متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب نے نرندر مدی کی مضمت کرنے کی بجائے اسے اپنے ملک میں بلا کر نہ صرف پروٹوکول دیا بلکہ اپنے ملک کا عالی ترین سیول ایوارڈ بھی دیا تھا اس کے بعد بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ او آئی سی میں کبھی بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی جائے گی لیکن اس وقت بھارت کے لیے یہ بڑا سرپرائز تھا کہ جب پاکستان نے سفارتی محاضر پر ایک بڑی کامیابی حاصل کی اور او آئی سی کے اجلاس میں پاکستان کی پیش کی گئی قرارداد منظور کر لی گئی ہندوستانی فوج کے سربراہ کا دورہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات خلیج کے خطے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے بہرہ عرب کے پاس دونوں ممالک کے درمیان حالیہ دنوں میں تعلقات کافی مضبوط ہوئے ہیں اسی لیے ایم ایم نروانے نے مشرق وستہ کے دو اہم ممالک کا دورہ کیا ہے یہ دورہ مغربی ایشیا یعنی مشرق وستہ میں خاص طور پر خلیج کے ساتھ پچھلے کچھ عرصوں سے پہلے ہی جارہانہ سفارتکاری کو فروغ دینے کے مترادف ہے اکتوبر 2019 میں ہندوستان اور سعودی عرب دونوں نے مارچ 2020 میں ہونے والی اپنی پہلی مشترکہ بحری مشکوں کا اعلان کیا تھا اور نومبر 2018 میں ہندوستان اور متحدہ عرب امرات نے ایک جامعہ سٹیٹیجک شراکتداری کی توسیع کے طور پر گلف سٹار ون کے نام سے اپنی پہلی بحری مشکیں کی تھیں جب مشترکہ جنگی مشکوں اور زمینی جنگ کی تربیت کی بات آتی ہے تو ان ممالک کے آپس میں کافی زیادہ قریبی تعلقات ہیں اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2015 میں ہندوستانی فضائیہ کے ایک دستے جس میں سکھوئی 30 ایمکی آئی جنگ جو تیارے موجود تھے سی سیونٹین اور سی ون تھرٹی جے ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز آئی ایل سیونٹی ایٹ ٹینکروں اور 110 اہلکاروں نے سعودی عرب کے شاہ فہد ہوائی جہاز پر طائف میں برطانیہ جاتے ہوئے پہلا مرحلہ وارد دورہ کیا تھا اسی سال اس وقت کے آئی ای ایف کے سربراہ اروپ رہا نے متحدہ عرب امرات اور امان کا بھی دورہ کیا تھا اور دوہزار سولہ میں ہندوستان اور متحدہ عرب امرات کی فضائیہ نے دو طرفہ مشکیں کی تھی ہندوستان اور خلیج کے درمیان تعاون ایک ایسا راستہ ہے جو شروع سے ہی مستحقم چلا رہا ہے تاریخی طور پر ہندوستان خطے کے جغرافیائی سیاسی اور دفاعی محا سے قطن غائب نہیں رہا ہندوستان اور خلیج کے درمیان دفاعی تعاون کے معاملات شروع سے ہی بہتر چلے آ رہے ہیں اور اب دیکھا جائے تو ہندوستان کے آرمی چیف جرنل ایم ایم نروانے نروانے کا یہ دورہ خاص طور پر اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے عرب امرات اور سعودی عرب کو اپنے بنائے ہوئے براہموس میزائلوں اور دیگر دفاعی سامان جو بھارت کے اندر تیار ہوتا ہے وہ بیچنے کی کوشش ہے کیونکہ متحدہ عرب امرات چینی ساختہ ڈرون تیارے حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کر چکا ہے جبکہ امریکہ نے انہیں ایم کے نائن ریپر ڈرون فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ابودابی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہے اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں بھارتی آرمی چیف کے اس دورے میں متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پیشکش کی جائے گی جرنل نروانے کے دورے کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ براہ موس میزائل سسٹم کو ممکنہ طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کو فروخت کرنے کے لیے کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں یوں تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کے تعلقات کافی زیادہ ہم پیالا اور ہم نوالا والے ہیں لیکن سعودی عرب کا یہ ایم ایم نروانے یا کسی بھی بھارتی آرمی چیف کا پہلا دورہ ہوگا جس میں یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات مزید خراب کیے جائیں ناظرین اکرام ویڈیو کے شروع میں میں نے بات کی تھی کہ بھارت کے آرمی چیف نے پہلے سعودی عرب کا دورہ کرنا تھا لیکن اس نے پہلے متحدہ عرب امرات کا انتخاب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید بن زیاد کو بھارتی آرمی چیف سعودی عرب میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے اہم معاملات میں اعتماد ملیں اس کے ساتھ ہی جب یہ خبر بریک ہوئی کہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں تو اس خبر نے بھی بھارتی ایوانوں میں اس دورے سے پہلے حلچل مچا دی ہے اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ امیم نروان متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب کے دورے کے دوران اپنے گولز کو اچیف کر پاتے ہیں یا نہیں دوسری جانے پاکستان کی جانب سے بھی اپنے سفارتی محاذ پر تعلقات کو مزید مستحقم کیا جا چکا ہے اور جو خبریں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے آ رہی تھی وہ خبریں محمد بن سلمان کے پاکستان کے دورے پر آنے کے اعلان کے بعد کافی حد تک کم ہو چکی ہیں